آپ دیکھ رہے ہیں جے کے داستان اور میں ہوں آپ کی ساتھ ریشمہ چوہدری اس وقت کی بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر گنڈی دھرم کے لوگوں کا محکمہ تعلیم کے خلاف ہے احتجاج گول سب ڈیویزن کے نیابتی گنڈی دھر ملاکے کی چار پنچائتوں میں تعلیمی نظام انتہائی ابتر ہے سرکاری سکولوں ہائی سکولوں میڈل سکولوں اور پرائمری سکولوں کے ساتھ رہائش کے باوجود حکام کی جانب سے خیتے میں تعلیمی میار کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ان سکولوں میں بنیادی سہلیتیں مکمل طور پر گائب ہیں جس کی وجہ سے عملے کی شدید کمی ہے مزید یہ سکول کا بنیادی دھانجہ خود بری طرح ناکافی ہے گنڈی دھرم کے سکول ایک ہستہ حال تعلیمی نظام سے دو چار ہیں جو بنیادی سہلیت کی کمی عملے کی کمی اور ناکافی انفرسٹرکٹر کی وجہ سے ہمزید بڑھ گئے ہیں گنڈی دھرام میں سرکاری سکولوں اور چار ہائی سکولوں کی شمالیت کے باوجود تعلیمی نظام عدم توجی کا شکار ہے مایوسی کی بات ہے کہ مہک میں تعلیم کی بیحالی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا جے کے داستان کے لیے شبیر وانی رامبن کی یہ ریپورٹ آج ہم نے یہ پروٹیسٹ دھرم مرکز میں رکھا تھا صرف اس لیے ایجوکیسن سیکٹر کے مطابق رکھا تھا ہمیں یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم یہاں ہیڈ ماسٹر کنٹیو نہیں بیٹھتا ہے صرف ہفتے میں دو یا تین دن بیٹھتا ہے اس کے بعد اس کو دوسرے سکول کا چارج دیا گیا اور اس کے بعد ہمیں یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے پاس یہاں کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر ٹیچر کوئی نہیں ہے کیونکہ آج ڈیجیٹل دور ہے اس ڈیجیٹل دور میں کم سے کم بچے کو کمپیوٹر کرنا ہونا ضروری بہت لازمی ہے ہماری سیو صاحب سے موضبانہ گزارش ہے ڈی سی صاحب سے موضبانہ گزارش ہے ایل جی صاحب سے موضبانہ روکیسٹر کرتے ہیں کم سے کم ہمیں یہاں پہ ایک ٹیچر دیا جائے جو ہمارے بچوں کو کمپیوٹر کرائے اور اس کے بعد آپ آئیے ہمارے سکول پہ سی او صاحب سے ہماری موضبانہ گزارش ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے بچے کے سال میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی نائنسا پیائی نہ اندر سکول میں ان کے پاس سٹارٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی اکومنڈیشن ہے جس میں وہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر سکے ہیلا، ڈمداسا، گگرسولا، گہگرہ، گوئی جہاں بھی پورے بندی دارم میں جتنے بھی سرنڈی آریا کے سکول ہے ہر سکول میں پرابلم ہی پرابلم ہے یہاں سٹارپ کی پرابلم ہے، بیلڈنگو کی پرابلم ہے ہمارے بچے جاتے ہیں رونہ آتا ہے جب ہم اندر دیکھتے ہیں وہ خالی ان کے لئے ٹاڑ بینی گورنمنٹ کو بنتا ہے ڈیسک کو بات ہی نہیں کہیں کہیں ڈیسک ہو سکتے ہیں ہمارے سکول وارڈ نمبر تین میں ایک ٹیچر میں ٹیچر اور جو سبجیک ٹیچر گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا اس کو یہاں سے اٹھا کر اوپر گول یا کسی دوسرے سکول میں اٹیچمنٹ کو کوئی آرڈر نہیں کوئی کوئی نہیں ہے سیو صاحب اور زیو صاحب اپنی تانہ شاہی ہمارے دارم پر چلاتے ہیں اس لئے ہم احتجاز ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم روڈوں پر آ گیا آپ نے بلاک کا نقصان کریں اور کیونکہ جب انسان تیش میں آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو نقصان پہنچاتا ہے جو ہمارے امیدے تھی گورنمنٹ پر ال جی انتظامیہ پر لیکن وہ پورا اتر نہیں رہے ہیں تو ہماری یہ رکشت ہے میں رکشت کرتا ہوں اڈیو صاحب سے سیو صاحب سے ڈی سی رامن سے کہ وہ دورہ لگائے ہمارے اس بلاک گنڈی دھارم میں اس بلاک گنڈی دھارم کی جو خستہ حالت ہے ایڈیوکیشن کی اس کو کم از کم اس کو صدارے ورنہ ہماری زنگی ہم کس لئے بچوں کو خرچا کر ایک گریب دن کو دھاری محنت مزدوری کرتے اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن کے لئے سکولوں میں بیجتا ہے لیکن وہاں سے خالی ہاتھ لوڈ کر وہ گھر میں پہنچتا ہے وہاں تو پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے پہنچ سو بچوں کو پہنچ ٹیچر کیا پڑھائیں گے ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمیشن سے کی ایل جی صاحب سے اور ڈی سی خاص کا ڈی سی رامن ہے اور سی ایس رامن صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں ہماری دیان دے وہ یہاں پر دھورہ کرے اور ہماری سٹاب سٹاب کی کمی ہے